السلام علیکم جی میں ہوں کامران چودری اور آپ دیکھ رہے ہیں chemistry with کامران چودری سبح چو آج کے لیکچر میں ہم لوگ ڈسکس کرنے جا رہے ہیں آپ کی کلاس ٹین کا جو چپٹر نمبر ٹویل ہے اس کی self assessment exercise ٹویل پوائنٹ فائیو کو اب اس سے پہلے ہم لوگ اس چپٹر ہائیڈرو کاربنز کا جو چپٹر ہے اس کی پہلی چار self assessment exercises ہم لوگ solve کر چکے ہیں جن لوگوں نے وہ لیکچر نہیں دیکھے آپ جاؤ چینل پہ پلیلیسٹ سیکشن میں جاؤ گے وہاں پہ پلیلیسٹ موجود ہے فائیس chemistry class ٹین ہائیڈرو کاربنز تو اس پلیلیسٹ میں آپ کو وہ پریویس لیکچر مل جائیں گے ٹھیک ہے سو آج کی لیکچر میں ہم لوگ سب سے پہلے self assessment exercise کی statement دیکھتے ہیں اس کے بعد پھر ہم اس کو solve بھی کرتے ہیں لیکچر تو اسی پورا بیکھنا بہت اچھے طریقے نال تو انہوں ایک ایک چیز سمجھ آجائے گی ٹھیک ہو گیا جی تو چلتے ہیں جی statement اور اس کے solution کی طرف statement دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے وہ کہہ رہا ہے جی draw structural formulas for the following compounds ان compounds کے structural formulas draw کرنے ہیں پہلا جو compound دیا ہوا ہے وہ one pentene دوسرا جو compound دیا ہوا ہے وہ two pentene ٹھیک ہے تو ان one pentene اور two pentene کے آپ نے structural formulas کو write کرنا ہے draw کرنا ہے ٹھیک ہے تو وہ کیسے کریں گے وہ دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ تو سب سے پہلے ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں part one کا یا part a کا solution ٹھیک ہے جس میں آپ نے one pentene کا structure draw کرنا ہے اب یہ جو one pentene ہے اس کا میں آپ کو تھوڑا سا سمجھا دیتا ہوں یہ جو end پہ e n e نظر آ رہا ہے نا آپ کو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ الکین فیملی کا ممبر ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے pent پینٹا سے نکل ہے پینٹا کا مطلب ہوتا ہے five تو یہ آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ پانچ کاربن والی الکین ہے الکین میں کیا ہوتا ہے کاربن کاربن کے درمیان منیمم کسی ایک جگہ پر double bond ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس one کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی کاربن اور دوسری کاربن کے درمیان double bond موجود ہوگا ٹھیک ہو گیا نا تو اس کے structural فارمولے پہ جانے سے پہلے آپ کو اس کا molecular فارمولہ پتا ہونا چاہیے تو سب سے پہلے تو ہم اس کا molecular فارمولہ لکھیں گے جیسے میں نے ابھی بتایا پانچ کاربن والی الکین ہے ہائیڈروجن کتنے اٹیچ ہوتے ہیں اس کے ساتھ exactly کاربن سے double کیونکہ cnh2n فارمولہ ہوتا ہے جنرل تو پانچ کاربن ہے تو دس ہائیڈروجن اٹیچ ہوں گے تو یہ آپ نے molecular فارمولہ لکھ لیا اب ہم نے draw کرنا ہے structural فارمولہ پانچ کاربن سب سے پہلے آپ نے single bonds کے ساتھ اٹیچ کر دینے ہیں اس طرح سے one penteen ہے نا one کا مطلب یہ ہے کہ پہلے کاربن اور اس کے ساتھ والا کاربن جو کہ دوسرا کہلائے گا وہاں پہ آپ نے double bond ڈالنا ہے تو دیکھو اگر ہم یہاں سے دیکھیں تو یہ پہلا کاربن یہ دوسرا کاربن یہاں پہ آپ double bond لگا سکتے ہو یا دل نہیں کر رہا تو order تھے double bond لانو تو پھر ادھر سے آپ دیکھیں ادھر سے یہ پہلا کاربن یہ دوسرا کاربن تو یہاں پہ double bond لگے گا ٹھیک ہے تو جی لگا دیتے ہیں یہ دیکھو یہ میں نے double bond لگا دیا اب یہ والا جو کاربن ہے یہ دو bond بنا رہا ہے تو یہ دو فردر بنا سکتا ہے یہ والا کاربن تین بنا رہا ہے دیکھو دو ادھر اور ایک ادھر ایک فردر بنا سکتا ہے یہ والا کاربن دیکھو دو بنا رہا ہے ایک ادھر اور ایک ادھر تو یہ دو bond مزید بنا سکتا ہے یہ والا کاربن دو bond بنا رہا ہے ایک ادھر اور ایک ادھر دو اور بنا سکتا ہے یہ والا کاربن ایک بانڈ بنا رہا ہے یہ تین اور بنا سکتا ہے تو دیکھو یہ میں نے اس طرح سے شو کر دی ہے اب یہاں پہ ساری جگہ پہ ایک ایک ہائیڈوجن اٹیچ کر دو گے تو پانچ کاربن دس ہائیڈوجن یہ آپ نے اس طرح سے اٹیچ کر دی ہے بانڈز بھی پورے کر دی ہے کاربن کے ہر کاربن چار بانڈ بناتا ہے چار ویلنسی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ فائنلی ون پینٹین کا سٹرکچرل فارمولا ڈراؤ کر لیا آپ نے ٹھیک اب ہم چلتے ہیں پارٹ بی کے سلوشن پہ اب پارٹ بی میں کیا ہے ٹو پینٹین مولیکلر فارمولا تو سیم ہی ہوگا ہے نا سی فائیو ایچ ٹین کچھ اس طرح سے اگر ہم سٹرکچرل فارمولے کی بات کریں نا تو اب یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹو پینٹین means کہ سیکنڈ کاربن کے ساتھ مطلب سیکنڈ اور تھرڈ بن جائے گا وہ تو سیکنڈ اور تھرڈ کاربن کے درمیان درمیان آپ نے ڈبل بانڈ لگانا ہے بنانا اسی طرح ہے پہلے پانچ کاربن کو سنگل بانڈ کے ساتھ اٹیچ کیا کر دیا جی اور دیکھو اگر ادھر سے سٹارٹ کریں ون ٹو یہ سیکنڈ کاربن اور یہ تھرڈ کاربن ان دونوں کے درمیان یہاں پہ آپ نے ڈبل بانڈ لگانا ہے یا ادھر سے سٹارٹ کر لو یہ پہلا کاربن یہ دوسرا کاربن تو اس دوسرے اور تیسرے کاربن کے درمیان یہاں پہ ڈبل بانڈ لگانا ہے ٹھیک ہے کچھ اس طرح سے تو یہ میں نے لگا دیا اب یہ کاربن ایک بانڈ بنا رہا ہے تین فردر بنا سکتا ہے یہ کاربن تین بنا رہا ہے ایک فردر بنا سکتا ہے یہ کاربن بھی تین بانڈ بنا رہا ہے ایک مزید بنا سکتا ہے یہ کاربن دو بنا رہا ہے دو مزید بنا سکتا ہے یہ کاربن ایک بنا رہا ہے تین مزید بنا سکتا ہے تو ہم نے اس طرح سے شو کر دی ہے ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ ہر جگہ پہ آپ نے ہائیڈوجنز اٹیچ کر دینا ہے ٹھیک ہے تو پانچ کاربن دس ہائیڈوجن تو یہ آپ نے سٹرکچرل فارمولا ڈراؤ کر لیا ٹو پینٹین کا ٹھیک ہو گیا بچوں تو یہ سیمپل سی سیلف اسیسمنٹ ایکسرسائز ڈویل پوائنٹ فائف تھی آپ کی ہوپفولی بہت اچھے سے کلیر ہو گئی ہوگی پھر بھی یہ کوئی توڑا کوسٹن ہے گا کہ تھلے کمنٹ سیکشن نیچ پوچھ لو ٹھیک ہے یا پرسنلی بھی مجھے میلیا وٹس ایپ کر سکتے ہو تو ویڈیو پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں اپنے فرینڈ سرکل میں ٹھیک ہو گیا چلو اپنا ڈھیر سارا خیال رکھئے گا مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ